توانسان جو خالق اے پیدا کندر رب العالمین آہے اے انہ دنیاوی زندگی جے اندر اسان کے قرآن مجید عطا کرے احسان فرمائیں جہنجے اندر حکم کہیں تو وہاں دنیا میں زندگی ہنہ طریقے سانگ گزارے گی ہر ایک انسان کلمے پہنوار جی یا خواش ہو جے تو اللہ تعالی آجاجے کہ احکام ہیں انہوں تے عمل کرن جی اللہ سے توفیق عطا فرمائے اے قرآن مجید جن کمن کھا منو کیا ہے اللہ سے انہوں کھا بچن جی توفیق عطا فرمائے جہ کا آیت توانج سامو تلاوت کیوئی اللہ تعالی انہ میں فرمائے تو لَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ جے کریں توانج شکر کندو تا توانج نعمتن میں اضاف ہوتھی دو وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَزَابِ لَشَدِيدَ جے کریں نا شکرانی کندو نا فرمانی کندو تا پو مہنجو عذاب اگین عمیاء علیہ السلام بھی کئی صرف حضور پاک جو شان بودھی اہین امت جو مقام اے مرتبو بودھی انہیں تمنا کئی تکاش اصانجے کریں آخر زمان پیغمبر جا امتی ہو جاؤں پر اتماع اصان کہ اللہ تعالی اہین امت ماں پیدا کیو یا وڈی سعادتا اہین دنیا جو دستور آئے نعمت ہون دیا ہے تا قدر نہ ہون دوا جنہیں نعمت سلب تھی وین دیا ختم تھی وین دیا چھڑی وین دیا جدا تھی وین دیا آئے تا پو انسان کے قدر پہن دوا مثلا سہت آئے جنہیں پوڑا پوڑا کے انسان پہنچن دوا تا پو قدر پہن دوا تا اے کاش ما جوانی میں کچھ کرے بٹھنے مثلا کہنے نور کھا محروم آئے نابینو آئے تا انہ کے قدر آئے تا نظر جی کے لئے اہمیتا جکرین کو کنن کھا معذور آئے سمات کم نہ تھی کرے تا او انسان چوندو بھلما کے نور نہ ہو جا مکہ بیوکو عضو نہ ہو جا پر کنن ضرور ہو جنا چھو تا انہ کے اوہا نعمت جنا ہے تا انہ جو قدر آئے تا توان آسان کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پہنجو وحی پاک بھی عطا کےو اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی امت ماں پیدا کہیں انہ جے باوجود بھی انہ نعمت جو شکر کانوارا تمام تھوڑا ہے ان انسان اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے شکر جی توفیق اطاف فرمائے اے یہ نعمتوں بھی انگڑی میں جو اللہ تعالیٰ پان قرآن مجید میں فرمائے ہو وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَغْصُوْهَا جے کریں تمام مجی نعمت جو شمارو کندو تبو تمام گنئی نسے گندو جو بے شمار نعمتو ہن تئیو کلمو ایمان واری یا وڑی نعمت وڑی قرآن مجید واری یا وڑی نعمت جین صحت جدا نعمت حسن جدا نعمت مال جدا نعمت خاندان جدا نعمت آرزی طورت ہے کہیں کوئی شرف ملے تو کہیں سبب جے کرے کوئی ملازم جے کرے کہیں خاندان جے کرے کہیں نیک عمل جے کرے وہاں جدا نعمت آتا یہ جدا جدا نعمت ہو ہیں پر اصان کے حکم آئے تا اصان اللہ جو ہر ہمیشہ شکر کہوں وہ شکر صرف انجلائے نہ تا اصان حسین جمیل آئے ہوں تندرست آئے ہوں مال مطاورہ آئے ہوں تا شکر کہوں نہ بلک ہر حال میں شکر جو حکم آئے اللہ تعالیٰ فرمائے تو جے کریں تمہاں شکر کند ہو تا مجھے نعمت ان جو اضاف ہو تھیں دو تمہاں تے وہ جے کریں تم جے تنگ دستیواری زندگی آتا ان حال میں بھی شکر کر تا اللہ تعالیٰ ہوا تکلیف ختم کند ہو تم بیمار آئے یا بیماری بھی اللہ جی رحمت آئے وہ رحمت جو ہکڑو زریعہ سبب آئے جے کریں انہاں بیماری جے اندر سبر جی توفیق آئے تو یہاں بیماری خود رحمت آ جے کریں انہاں بیماری میں جزا و فضا ہوا بے سبریا ناشکریا تا پوئی ہو عذابا انہاں جے کریں جہیں حال میں بھی اللہ تعالیٰ جہیں کے رکھے ہوا کوشش تے یا کرنیا تا دین جے طرف ایمان جے سلامتی جے طرف اضافے جے طرف عمل صالح جے کوشش کرنیا یعنی کوشش وارو ہی عمل جو ہر ہکڑو گھر کھاں نکریا ایوات عجی علی قرآن پاکو بدھوں دین ادارے جے اجتماع خوشی میں شریک تھوں یا ایک کوشش جی کنجی آئے تو ہر عمل میں انسان کے کوشش کرنیا نا امید نہ تھے بلک کیڑی بھی مجبوری اچھے تو نا امید نہ تھے بلک ہمیشہ اللہ حجی رحمت میں امید وارتی کرے انہیں جے لا شکر بھی کرے اے کوشش بھی کرے تو یہ اللہ تعالی جو نعمت ہو ہیں جو کہیں کہ خاندانی نسبت کہیں کہ جے کو آئے علم جی فضیلت جی نسبت کہیں کہ قرآن واری نسبت کہیں کہ کیڑی نسبت دنیا جی نسبت کہیں کہ منصب جی نسبت اے انہیں نسبت انتے انسان جے کریں شکر کن دو تب انہیں نعمت میں دوام بھی این دو اے کمالتے بھی انسان پوچن دو جے کڑے ناشکرانی کن دو تب انجی نعمت کا محروم تھی وین دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی خدمت میں ایکڑو سائل آئے ہو اینچہ سوال کے دماغے کو جو بیت المال ماں آتا کہے ہو حضور جن بیت المال جے چابی بردار جے کو صحابی سگور ہونا کے فرمائے ہو تو جے کو پیوہ مال کھنیا اتفاق کا نونہ وقت میں بیک آئیٹ تری شے کو نہیں خجور پایوں وہ کھنی آئے ہو صحابی حضور جن جے خدمت میں پیش کہیں حضور جن فرمائے ہو صحابی لکھے دیو انہیں شخصا چہتا ہے اے اللہ حجر رسول ماں تمہاں کھاں سوال کے ہوا تہاں جی ہتری جماعت تمہاں وقت ویٹھیا عثمان غنی ویٹھوا اے فلانا فلانا صحابی سگورہ خوشحال مالدار ویٹھائیں اے تمہاں ماں کے صرف خجور دیو تھا حضور جن فرمائے ہو تو جے کا شاید موجود آئے ہوا تو کہ جہوں تھا تم قبول کر انہیں چہتا ہے وہ خجور حضور جن کھوں قبول نہ کہیں اے این این محروم تھی حضور جن جی مجلس کا واپس آلے دیو جے کہ ایڈا سخی جہیں جے لعما عائشہ صدی کا رضی اللہ عنہ فرمائے تھی تہا حضور جن جی سخاوت جیہیں تیز ہوا کھولن دیا این سخاوت کا دہا قابش ہے اللہ جے رستے میں کو آنے دو کو حدیعہ تو رتے کو توفہ تو رتے کو ذاتی تو رتے جلدی وہ تقسیم کرے چھنی دا رکھن دا بلکل نہ اے ترے قدر جو جلدی کہیں ضرور تو مند جی ضرور تو پوری تھی پر انہیں شخص انہیں مجلس کا اے رحمت نا شکرانی جی کرے محروم تھی واپس علیویو خالی ہاتھیں اے کچھ وقت گزرے ہو واری بیو سائل آئے ہو اچھے سوال کہیں حضور جن ساگوئی انہیں صحابی کے چاہے ہو جی کو بیت المال جو جہاں وٹ چاہ بھی ہوئی ہوئی ہو جی کاشے آئے تا کھنی آ انہیں وٹتا ہے واری بیشہ ہوئی کن وہی جی کو کھجور جو ٹوکرو ہوئی ہو یا چاہ ہوئی ہو انہیں میں جی کو آئے ساگوئی کھنی آئے ہو اچھے پیش کہیں اے انہیں شخص کھے دنیں اچھے اے انہیں شخص کبول کہو وہ کھارکن جو ٹوکرو ورتے ہیں اے چمن لگو سبحان اللہ حضا تمرتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جی ذات پاک آئے انہیں جی بزرگی پاک آئے ہمیشہ قائم ہے دائم آئے اہیم آکے تحفو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا تھو آئے انہیں یہ وٹھی کرے وہ ٹوکرو کھارکن جو یہ الفاظ بھی چاہیا شکر آنے جا تب وہ تھوڑی دیر میں وری حضور جن جی خدمت میں کوئی شخص آئے ہو جو پہن جو اٹھتے سامان بھرے آئے ہو کجا وہ بھرے ہو جو سامان جو مختلف شئیوں انہیں اچھی پیش کیوں تو سامان جو اٹھا ان جو کجا ہو سامان سام بھرے لائے بیت المال میں قبول پوے پانا فرما تو جو کوئی گوڑے سائل آئے ہو وہ ویٹھوا یا وہ جیسے ویٹھوا چاہی ہو بھی انہ کے دیو تا جنہیں انہیں انسان شکر کیوں انہیں خجورن جے ٹوک رہے تھے نعمت ملانتے شکر کییں تھوڑی نعمت ہی یا گھنی شکر جے کرے اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرمائے جو اٹھا جو کجا وہ بھرے لونہ کے آتا جو این وری کچھ وقت آگے میں جنہیں کو انسان وہ نعمت شکر نہ کہیں تب وہ حضور جن جی مجلس کان اٹھا ہم بھی ایڑے سخی در کان بھی محروم تھی موٹی تا انہ جے کرے جے کو شکر نہ تو کرے اللہ جی نعمت جو انہیں کے محرومی مل دی این جے کو شکر کرے تو انہ جے نعمت ان میں اضافہ ہوتی دو انہ جے کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مَن لَمْ يَشْكُرُ النَّاس لَمْ يَشْكُرُ اللَّه جے کو انسانا جو شکر ادا نہ تو کرے وہ اللہ جو شکر کی کہا دو تا انجے کرے جہے بھی انسانا کھا جے کا بھی بھلائی ملے کو تا وہاں کے پانی پیارے کو تا وہاں کے سلام دے کو تا وہاں کے دگ دسے رستو دسے کبھیو بھلائی جو کم دسے دسے تا رستے تے اضافہ ری شیطویتوں احتیاط کر جیڑو بھی عمل انہ کے تا وہاں خصیص ہیں حل کو نہ سمجھو بھلکو انہ جو احسان سمجھی کرے انہ جی مہربانی کھا این جیسے انسان انسان جی مہربانی نہ کندو تا اللہ جو شکر ادا کی ہیں کندو تا اللہ تعالی فرمائے لین شکر تم لازی دنکم تا وہاں شکر کندو تا ماں تا وہاں جے نعمت ان میں اضافہ کندو این جی کریں تا وہاں ناشکر آنی کندو تا پو مہ جو عذاب ڈاڑو سخت تاو تا آج کل جی کے انسان کے عام ترہ پریشانیوں ہیں جو اکثر ناشکر آنی جو لفظ زبان تے زد عام آئے جہاں کھون بھی پچھو سب کچھ ہو جانے جے باوجود بھی آئیں جے کوئا ہے ناشکر آنیا تا زہین اولاد ہو جانے جے باوجود بھی ان کے پٹ پارات ہو جانے جے کرے وہ محرومتی ونجن ہدایت کھا سب کچھ ہو جانے جے باوجود بھی حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا گرندہ ترب سین ماں کے ہکڑے وقت جو کھا دو ہو جے بے جلائے نہ ہو جے ورے تو کھونجیں گھراں نہ ہون دو تترے انسان گھرندو نہ ان حالتیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکر کہوا اما بہ دعا علماء اکرام کا کافی ایڑا موقعات تھے جو حضور جنجہ مہمان ہیں دہا پان فرمائیں دہا ہکہرم انڈے گھرہ وارنڈے پچھا کرنے ام المومنین کا بھی کھانٹرین کا نوان حرامن میں بھی کڑیں کابی شکھائن جی نہ ہون دی تدہیں بھی ناشکرانین الحمدللہ اے وری پو پانجے صحابہ کرامہ کھیں کہ جنجہ مجھے مہمانکے کو ترسائیں دو وہنے جی خدمت کندو اے خاص طرح صفح وارن کے انہیں تھلے میں رہن وارن کے جنگے صفح چاہے ویندو وہ تھلو جاتے ہوئے علم پانجے جلاجے کو پانجے پانا کے بند کہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو عبیدہ بن جرہ بن صحابہ کرام کے تو ہنن کے وٹھی ون ہن صحابہ ہیٹری تو ہنچے حوالے تھی جکہ تم گھر وٹھی ون جکہ سے پانہ گھر میں کھاؤ تکلف نہ جکہ سے گھر میں تیار کہوں ہوا انہیں کے دیوں یہ کہنے کے دہ کہنے کے یارہ حضرت عبو عبیدہ جرہ تاکہ پانجاہ ہوئے ساتھی دنوں تاہے طالب العلم جکہ صفہ وراہن جکہ علم حاصل کرنے جلائیت مدینہ منورہ میں ترسل ہن انہیں کے تو پانہ سنگڑ وٹھی ون دو کر مانے کھائیں دو کر گھرہ جے اندر تاہین جڑے سیدنا مدینہ منورہ جے اندر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا تھا تا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنجے لخت جگر اما خاتون جنت بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کے فرمائے تاہانے پانہ انہ وقت میں انہ کے سجے کنم آزان اے کھبے کنم اقابت تکبیر چاہوں اے انہیں کے گھٹی پہ پیارے ہوں جو کھارک چباڑے کرے تاروں کے ہائوں اے انہ کھاں بعد انہیں جو نالو حسن رکھے ہوں اے ستیں دیئیں تے فرمائے ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اے پہنجے لخت جگر اما خاتون جنت کے انہیں جے متھے جا وار لاہے کرے اے ہوئے توریو جتر وزن تھے اے تری چاندی اللہ جے رستے میں صد کو کہو اے اقی کو کہو اے روایات میں دعا تا اقی کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانہ فرمائے ہوں پہنجے طرفوں وہ کہو اے اقی کو اے واری پہ فرمائے ہوں تا ایو جے کہ صفہ وارا ساتھی ہوں علم پڑھن وارا مدر سے علم حاصل کرن وارا انہیں کے ونی کھرائے ہوں اے جو اساں کے میار دن تھا تسینے صدقات تے پلن تھا مدرسن میں طالب علم زکاة تے خیر خیرات تے یہاں سے جے کہو اے کو کینکہ اقی کو کرنوا کینکہ خیرات کرنیا ایو تمہاں جو میار دین جے کہ پانکے دیندار بھی سمجھ دا ہن اے واری چیمہ دا ہن تسینے ساں کے فکر آ تیئے بیکار تھن تھا پیا قومت بوجھ ہن بوجھ تو تمہا ہو جے کو رشوت وٹھو تھا جے کو ظلم کے ہو تھا نائنصافی کے ہو تھا جے کو آئے دنوی غرض جے لائے جے کو آئے انہیں کے تعلیم تا نہ تھا چاہوں ہنور چاہوں ستا ہنور حاصل کرے اے پو کود سے کھا رہے ہو ثقافت میں یہود نصارہ ساں ملو لباس میں وضع و قطع میں اے جے کو بوجھ ملکت توان ہو جو عوام ٹیکس بھرے بھرے تھکوہ رشوت توان وٹھو ظلم تہاں کیو نائنصافیوں تہاں کیو اے بوجھ اچھی واری مدارس وارہ بنیا ہیں یا یہود اے نصارن اسلام جے دشمنن جی یا سازہ شاہے انہ جے کرے مسلمانوں تمہ مدارس ساں تعلق رکھو مدارس طالب العلمان جی خدمت کے جو کہ حضور جنجہ مہمان ہیں اہل علم ساں محبت رکھو انہوں جی خدمت کے انہوں جی مجلس میں وے ہو انہوں ساں تعلق رکھو تجہن جے کرے تمہاں کے حلال حرام جائز ناجائز پہنجے پر آئے جی خبر پہندی انہیں جے کرے انہیں نعمت انتے تمہاں شکر کے آسان شکر کے ان تھا اللہ تعالیٰ آسان کے گوٹھ گوٹھ وستی واہن میں دینی ادارہ قائم کرے لینا ہیں جہ میں کلم پہن وارنج اولاد کے قرآن مجید جڑی مقدس تعلیم آسان تھے اللہ تعالیٰ جو اصول جی کیوں وڈیو نعمتوں ضروری نعمتوں اوے عام مفتمے کرے چھجئے تھے اصان جو زندہ رہن ہوا کا سوا مشکلہ کوئی انسان زندہ نہ تو رہی سگی آکسی جن کا سوا ہوا مفتمے ہر اکڑو امیر غریب ہر طب کے جو مانوں مسلم نان مسلم سب انسان ذات سب جانور ہوئے ہوا وہ فائدو وٹھن تھا پانی ڈاڑو مشکلہ انجے کرے اصان وٹ اللہ جی فضل سا ہوا نعمت وڈی سج چندر اصان جلائے لازمی انجے تپشتے انجے روشن آئی تے غزاؤں تیار تھیں تیوں انسانی صحت جو تعلقہ لباس تیار تھے تو اوے عام ماہن تے اینے وڈے میں وڈی انسان انجلائے خاص طرح کلمے پانوار انجلائے ضروری نعمت آئے قرآن مجید جہیں جو انتظام اللہ تعالی پانا فرمائے تو جو تعاون کا نوارہ بھی غریب انجے صدقے والی علم حاصل کا نوارہ بھی غریب وہ دو طور کریں کہیں سردار جو پٹرس ہیں جو جو کوائے عالم سگورو تھی جو انجے شعبوئی اڑوا فرون وارو اطبے وارو قارون وارو تب وہ انجے کرے انجے اولاد بھی اوڑے ہیں ویندی انجے کو حضرت بلال حضرت صحیب حضرت خباب بن عرد حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ انجے طریقے تھے حلدونی صحابہ کرام مسکین جمع جے طریقے تھے تب انجے محبت جو ہر ہکڑو انسان پہنجے اولاد جا نالا بھی ہوئے رکھے تو پیو انہیں رکھتا ہوتا قارون جو نالو فرون جو نالو ابو جہل جو نالو قطب شعبے جو نالو چھو دین جا دشمن ہا حضور جی ذات جا دشمن ہا حضور جی پیروگرام جا دشمن ہا قرآن مجید جی تعلیم جا دشمن ہا انہیں جے کرے ہیں انجے نالو ہی کون ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جہیں سجی زندگی عضا ون تکلیف انسان گزاری یا بین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عجمائین جن جی قربان انجے نتیجے میں جو تکلیفہ انہیں برداشت کہوں آئے ایج تا آسان تا یہ دین پہتوا تا لہٰذا یہ آئے انہیں جے صحیح طریقے تے ہو جانا جی دلیل جو انہیں جے کرے ہر کلمے پہنوارے جی دل میں انہیں جی محبت اے ایمان جی یہ تقاضہ ہے تا آسان انہیں نعمت شکر کہوں تھا تا رب سے فرمائے تا آسان شکر کیوں تھا اللہ سے آسان کہ قرآن مجید جی خدمت اشاہ جی توفیق دنیا آسان کہ اہل علم سا محبت دنیا قرآن وارن سا نسبت دنیا ہے دینی ادارن سا نسبت دنیا پہنچے گھر میں اچھانا جی توفیق دیتو جو نماز تے پہنچے توفیق دیتو انہیں نعمت انتے انسان جی ترو شکر کرے وہ گھٹا تا اللہ تعالی تا آسان سب ان کے نعمت انتے شکر کرنے جی توفیق اطاف فرمائے اہنا شکرانے کو بچائے اللہ سے عمل سالے جی توفیق اطاف فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وطب علینا انکا انتا طواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وکنا عذاب النار وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعالی واصحابہ اجمعین آمین برحمت خیر خلقہ محمد وعالی